اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ آن لائن ارنے کا ایسا زبردست میتھڈ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں آپ نے اپنے موبائل کو استعمال کرتے ہوئے صرف پندرہ سے بیس منٹ کامپی پیسٹ کام کرنا ہے اور بدلے میں آپ لوگ بیس سے تیس ڈالر ارن کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی انویسمنٹ اور بینہ کسی سکل کے ویسے بھی آپ لوگ سارے دن سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ وہی ٹائم اس کام پہ انویسٹ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ پہلے دن سے آن لائن پیسہ کمانا سٹارٹ کر سکتے ہیں ایسا زبردست کام جس کے لیے نہ تو آپ نے کوئی ٹیسٹ دینا ہے نہ ہی کوئی سی وی سمیٹ کروانی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی پرائر ایکسپیڈینس کی ضرورت ہے جسٹ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور پہلے دن سے کام سٹارٹ کر دینا ہے تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ امیزنگ کام کون سا ہے آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس سے ارنے کیسے کرنی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو اے ٹو زی سارا دیکھ لینا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے سارا پریسیجر سمجھانے اور سکھانے جا رہا ہوں تو اگر آپ اس امیزنگ سے کام سے آن لائن پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے دیئے گی لنک پر جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو یہ ویڈیو آپ کے پاس اوپن ہو کے آئے گا یہاں پر دیکھیں گی ون اے آئی ٹرانسلیشن ٹول لکھا ہوئے تو بیسکلی آج کا جو کام ہے وہ ہے ہمارا ٹرانسلیشن کا ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے مطلب ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کے اندر ہم نے ٹرانسلیشن کر کے دینا ہے اور اس کے بدلے میں ہم نے آن لائن ارننگ کرنی ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو یہ بٹنہ در آ رہا ہوگا get started free آپ نے سمپل اس بٹن پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس بٹن پر کلک کریں گے تو یہ چار اپشن آپ کو شو ہوں گے بزنس ہے ٹرانسلیشن ایجنسی ہے تو آپ نے جو آخری اپشن ہے فری لانسر والا آپ نے سمپل اس پر کلک کرنا ہے آپ جیسے اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل اڈریس لکھنا ہے جسٹ اور کچھ نہیں لکھنا اس کے لئے نیچے بٹن آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ اپنے جو ہے گوگل اکاؤنٹ کے دروں بھی لاغن کر سکتے ہیں یا لینکڈین اکاؤنٹ کے دروں بھی آپ یہاں پہ لاغن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی اپنا جو آپ کا ایکٹیو جی میل اڈریس ہوگا آپ نے سمپل وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے وہ لکھنے کے بعد جو ہے نیچے بٹن ہے کانٹینیو کا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اب جیسے یہ کام کریں گے تو آپ یہاں پہ جو جی میل اڈریس دیں گے اس پہ آپ کو ایک کنفرمیشن مل جائے گی آپ نے اس کو وہاں سے کنفرم کرنا ہے سیکس ڈیجٹ اس کے بعد آپ کے پاس یہ والا اپشن آ جائے گا جیسے آپ لاغن کریں گے کریئٹ این اکاونٹ یہاں پہ آپ نے اپنا فول لیم لاؤسٹ نین اس کے بعد یہاں پہ پاس ورڈ آپ نے لکھنا ہے پاس ورڈ کے اندر ایک آپ کا جو ہے کیابیٹل لیٹر لاؤز میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنے ادروائز کر دینا ہے جیسے ہی آپ لاغن کریں گے تو یہ والا انٹریفیس آپ کے پاس اپنوں کے آئے گا یہاں پہ یہ سائیڈ پہ تین لائنوں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ ان لائنوں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی پروفائل میں چلے جانا ہے کیونکہ ہم نے پروفائل کمپلیٹ کرنی ہے اپنی ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کا نام کرنا ہے تو یہاں پہ یہ پلاس کا آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایڈ سرویسز آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے پہلے نمبر پہ ہے ٹانسلیشن سرویسز ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ٹانسلیشن سرویسز دینی ہے تو سب سے پہلے سورس لینگویج مطلب ہم کس لینگویج سے کس لینگویج میں ٹانسلیٹ کر کے دیں گے تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی لینگویج لکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ انگلیش لکھوں گا ٹھیک ہے سورس لینگویج کے اندر میں نے انگلیش لکھا اس کے بار نیچے ہے ٹارگیٹ لینگویج مطلب کس لینگویج میں آپ کر کے دیں گے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ میں جو ہے انگلیش ٹو اردو کر کے دوں گا آپ کوئی بھی لینگویج کر سکتے ہیں آپ کو ٹانسلیشن آتی ہے نہیں آتی اس سے آپ پرشان نہیں ہونا تو میں نے یہاں پہ اردو کر دیا اس کے بعد نیچے یہ بٹن مدر آ رہا ہوگا آپ کو ٹانسلیشن کا اپنے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ریٹ سیٹ کرنا ہے یہ بائی ڈیفالٹ 0.015 ہے اور ورڈ کا ریٹ ہے میں اس کو یہاں سے چینج کروں گا آپ اپنی مرزی کے مطابق اس کو چینج کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو رکھوں گا 0.05 مطلب 20 ورڈ کا ایک لکھ سکتے ہیں یہ چیز کرنے کے پا آپ نیچے دو بٹن آ رہے گئے cancel اور save آپ save button سے save کر لینے اس سے پہلے یہ subject select کر لینے ہے 5 7 subject select کر لینے ہے نیچے دو button cancel save button سے save کر کتنے days available ہیں آپ pencil کے نشان پہ click کر نے سارے days پہ آپ tick لگ دینا ہے کہ 7 days available ہیں یہ save کر لینے ٹھیک ہے یہ کریں گے تو نیچے personal details ہیں ان کو بھی edit کرنے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ لوگ دیکھ سکتے ہیں profile جو ہے اس کی percentage بڑھ رہی ہے تو یہاں سے آپ نے country already select ہوگا اس کے بعد آپ city select کرنا ہے time zone select کر لینا ہے آپ جس بھی country سے ہیں اس حساب سے time zone select کر لینا ہے work experience یہ آپ کوئی ہے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ year آپ لکھ کریں گے یہ drop down list open ہو جائے آپ کوئی year select کر سکتے ہیں for example میں یہاں 2020 کر دیتا ہوں اس کے بعد about me اس کے اندر آپ نے اپنے بارے میں تھوڑا سکتے ہیں translation services کے بارے میں اس کے لیے آپ chat gpt help لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں about me کے اندر یہ میں لکھ دیا اس کے بعد نیچے button save یہاں سے میں نے save کر دیا اس کے بعد contacts یہاں پہ آپ email address جو ہوگا اس کے علاوہ آپ نے phone number mention کر دینا ہے Skype ID اگر آپ کا لکھنا ہے otherwise آپ اس کو چھوڑ دے سکتے ہیں میں اس time کے لئے اس کو skip کر رہا اس کے پاس education یہاں پہ آپ اپنی education detail last me add کر دینا ہے سب کلک کریں گے تو یہ list open ہوگی میں master کیا ہو تو میں nes master select کر لیا اس کے بعد year آپ نے کس year میں آخری degree کیا ہے آپ میں یہاں سے اپنے year select کر لینا ہے اس کے بعد major کے اندر آپ degree کے اندر جو major subject سے آپ دو تین یہاں پہ mention کر دینا ہے work experience ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں گے یہاں سے آپ کچھ نا کچھ یہاں پہ last mention کر دینا company name کے اندر آپ بے شک fiver up فائل اپنی 100% complete کرنی ہے country زاہر سی بات ہے میں پاکستان سے ہوں پاکستان لکھوں گا اس کے بعد position آپ کی کون سی تھی ہم کانسلیشن کی سی سی دے رہے ہیں تو ہم کس year سے start کیا تھا تو آپ نے ایک سے دو year کا experience بنا دینا ہے یہ end year میں last year select کرنے نہ ہے اس کے بعد n پور ٹھولیو آپ پہ work experience کا document اپ load کرنا ہوتا ہے اس کے بعد year of issue کے اندر آپ نے last year کا document کے لیے کوئی بھی file upload پوری کرنی ہے یہاں سے year select کر لیں 2020 لکھا تھا تو میں 2020 لکھوں گا اس کے اندر jpg jpeg png کوئی بھی pick upload کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نے just formality پوری کرنی ہے اس کے بعد save button پر click کر دینا ہے باقی ساری چیزیں کرنے کے یہاں اپنی profile icon پہ آئیں گے جیسے اپلوڈ ہوئی ہے تو میری profile کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی یہ percentage بھی بڑھ گئی ہے تو آپ نے یہ کام بھی لازم کرنا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ 100% complete کرنی ہے یہ ساری jobs available ہوگی وہ open ہو کے آ جائیں گی یہاں سے آپ لوگ کو نے دیکھ لی ہے اگر آپ کی desired job ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سامنے اپلائے button آرہا ہوگا اس لئے نہیں ہے کیونکہ میں اپنی services کے لکھر نہ ہوگا تو single click کے through آپ کا apply ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے gmail account کے through آپ سے contact کر لیے جائے جائے جو ہے یا آپ سے direct contact کر لے گا یا آپ کو direct orders مل سکتے ہیں کہ یہ فلان article ہے ہمارا آپ نے translate کر دینا ہے تو translation یہاں گوگل translate کو open کر لینا ہے گوگل translate کا آپ کو پتا ہوگا آپ نے یہاں پہ جو آپ کی language ہوگی جو آپ دے گا کہ اس language میں translation کروانا ہے آپ پہ دیکھیں جیسا میں یہاں پہ Chinese select کیا ہے ٹھیک Chinese سے English select کیا یہاں پہ میں آپ کو یہاں translate کر دے دے گا یہ جو English کے اندر translate ہو کے آئے گی آپ نے simple اس کو select کر کے یہاں copy کر لینا ہے ٹھیک ہے copy کر کے آپ کو جس بھی format میں آپ کو client کئے گا word format PDF format اس format کے اندر اپنے client کو send کر دینا ہے دیر سال اتنا سا کام ہے کوئی مشکل کام نے آپ نے کام کیا اور کوئی بھی کام آپ نے نہیں کیا جس کے لئے آپ کوئی سکل ضروری ہو یا ایسا کوئی سین نہیں ہے ٹھیک جب آپ نے یہ کام کر لیا اب اگلی بات آپ کے مائنگ میں آئے گی بھائی ہم نے پیمنٹ کیسے لینی ہے پیمنٹ میتھ جہاں پہ کون سے ہیں تو اس کے لئے تین لائن اپنے آج ہوں گے تیسے نمبر پہ پی آؤٹس کا بٹن اپنے اس بٹن پہ کلک کرنے تو یہاں پہ جو بھی پیمنٹ میتھ آویلیبل ہوں گے سب سے پہلے ہے بینک بینک کے اندر اگر آپ کا آکاؤنٹ ہے تو یہ اپنے آپشن ہے اس کے بعد انٹرنیشنل وائل ٹرانسفر اور تیسے نمبر پہ پیونیر 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 جو ہے پاکستان کے اندر آویلیبل ہے سب سے بیسٹ آپشن ہمارے لئے پیونیر کا ہی ہے آپ یہ سلیکٹ کریں میں آپ مل جائیں گی ایک سے دو منٹ کا آکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا جب آپ کا آکاؤنٹ کریٹ ہوگا تو آپ اس کو لنک کیسے کرنے یہاں پہ ہے سلیکٹ کا بٹن اپنے سیمپل اس پر کلک کرنے اس کے بعد پی آؤ کرنیشنی اپنے اس ڈی سلیکٹ کر لینی ہے یہ کرنے کے بعد اپنے نیچے جانا یہاں پہ بٹن ہے لنک پیونیر اکاؤنٹ تو یہ آپ پیونیر کے ہوم پیج پہ لے جائے گا وہاں سے آپ پیونیر آکاؤنٹ جو لاغ ان کر لینا ہے جیسے ہی آپ پیونیر آکاؤنٹ لاغ ان کریں گے تو آپ آکاؤنٹ یہاں پہ آٹومیٹک جو ہے لنک ہو جائے گا جب آپ کا یہ کام ہو گیا تو آپ کی جو بھی پیونیر آکاؤنٹ میں آگی پھر آپ یہاں سے چاہے آپ اس کو اپنے بینک ملیں اپنے جیس کش اکاؤنٹ میں ایزی پیسہ ملیں یہ آپ پیونیٹ کرتا ہے آپ اپنے چوائز کے اکاؤنٹ میں یہاں سے اپنی پیمنٹ لے سکتے ہیں تو یہ تھا سیمپل اور آسان سا میتھر جو کہ میں آپ سٹیپ 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 سارا گائیڈ کر دیا ہے پھر بھی اگر آپ کو کیسے پی 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 سٹیپ کی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ میگو کر نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دینا ہے next ویڈیو تو دواؤ مہین رکھ رکھ